بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آئے ہو پاپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اسی طرح سے اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں سیری میں کچھ مزدار ٹیسٹی لیکن بنے کم ٹائم میں تو یہ زبردستی ریسپی بنائیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزدار لذیذ قسم کے کافتہ آلو گریوی کی ریسپی یقین کریں بنانا ایک دم آسان ہے کچھ ہی منٹوں میں بن کر یہ مزدار سسالن ریڈی ہو جاتا ہے لائل سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے سادھی گئی بائل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح سے ٹیسٹی مزدار اور ایزی ریسپیز کو نوٹفیکیشن آپ کو بھی فری میں دیکھنے کو ملے ریسپی کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس مزدار سے ٹیسٹی سے ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے کیمہ لیا ہے جو کہ بیف کا ہے اگر آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر مٹن کا بھی یہ ہم نے ہاتھ کا کیمہ بنا ہوا لیا ہے اور اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ اور یہ ہم نے ایک میڈیم سیس کا پیاز لیا تھا جس کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کا پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ بائنڈے کے لیے میں اس میں بریٹ شامل کر رہی ہوں جو کہ میرے پاس دو عدد تھی اور اس کے کونٹس جو ہے وہ ہم نے ریموف کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل اسپون سابت دھنیا جو کہ پیسہ ہوا ہے اس میں ہمیں مرچے شامل کر رہی ہوں جو کہ سوکھی والی ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ حلدی شامل کریں گے جو کہ ہاف ٹیبل اسپون ہے ون ٹیبل اسپون لال مچ پاورڈر اور ون ٹیبل اسپون نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نمک کی کونٹیٹی کا ہم زیادہ کر سکتے ہیں مجید اس میں اگرد انڈا شامل کریں گے اور اب اس کو چوپر میں اٹ کر کے ہم اس کو چوپ کر لیں گے تو فائنلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم زبردہ سا ہمارا کوفتے کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل اسپون بھنا پیسہ گرم مسالہ یہ ہم نے چنے لے رہی ہیں ان کو ہم نے بلندر میں اٹ کر کے پاورڈر بنا لینا ہے کچھ اس طرح سے یہ شامل کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل اسپون ہے اب یہ اٹ کرنے کے بعد اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے کیمے کو ہنڈز کی مدد سے تاکہ کیمے اگر زبردہ سا کسیم کا مکس ہو جائے کچھ لوگوں کی یہ بھی شکارت ہوتی ہے کہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں لیکن جب آپ اس طرح سے میری ریسپی کو دیکھتے ہوئے کوفتے گریوی بنائیں گے تو آپ کے کوفتے انشاءاللہ سے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو اب یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کوفتوں کے لیے اب ہم بنائیں گے جی کوفتے بس میں لہر و احمد الوحیم ہاتھوں پر تھوڑا سوائل لیں گے اور اس طرح سے تھوڑا سا مکچر لیں گے اور اسے گول کر دے جائیں گے کچھ اس طرح سے بہت ہی آسانی سے جو ہے مزیدار سے کوفتے آپ چوٹ پٹ میں بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے تھوڑا اور بیٹر لیا ہے اسے بھی گول کریں گے اور لی جائے بھی ہمارا کوفتہ بن کر رڈی ہے اسی طرح سے ہم نے سب ہی بنا کر تیار کر لینے ہیں تو کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں جی اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر برتن لیں گے اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اور یہ ہم نے ایک پیاز لیا تھا بڑے سائز کا جس کا ہم نے پیسٹ رڈی کر لیا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے اور فلیم کو آن کریں گے اور اس کو ہم نے بھول لینا ہے ریسپی کو ہم نے چٹ پٹ میں تیار کرنا ہے تو ٹائم کو ویسٹ کے بغیر دوسری طرف ہم اپنے مزیدار سے کوفتے فرائے کر لیں گے تاکہ ٹائم کی زیادہ سے زیادہ بچہ تو اوائل کو سمپلی آپ نے گرم کرنا ہے کوفتے اٹ کر دینا ہے جی فرائے کرنے کے لیے آپ کی کڑھائی میں جتنی بھی جگہ ہے آپ اسی لحاظ سے کوفتے اٹ کریں فرائے کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ نے ہلکی فلیم رکھتے ہوئے کوفتوں کو فرائے کرنا ہے تاکہ کوفتے اچھی طرح سے فرائے ہوں اور کیمہ جو ہے وہ ایک دم زبردست قسم کا گل بھی جائے تو اب ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم مزیدار سے یہ ہمارے کوفتے ایک دم تیار ہو چکے ہیں خوبصورت سا گلن کلر آ چکا ہے اب ان کو چھنی کی مدد سے ہم نے نکال لینا ہے بہت زبردست قسم کے ماشاءاللہ سے کوفتے بنے ہیں ایک دم زبردست قسم کے فرائے ہوئے ماشاءاللہ سے ان کو پلیٹ میں رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم دوسرا سٹیج بھی اٹ کریں گے جی مزیدار سے کوفتوں کا اور اسی طرح سے ہم نے ان کو بھی فرائے کر لینا ہے اب تب تک ہمارے کوفتے فرائے ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے جو پیاس سے وہ بون چوکے تھے تو ہم نے اس میں جنگر گارلک پیسٹ شامل کریا ہے جو کہ ون ڈیبل سپون ہے بھون لیں گے جب تک کہ خوشبو نہیں آ جاتی جیسے ہی خوشبو انا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے دو ادھر ٹماتر کا پیسٹ اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اب اس کے ساتھ ہی ہم کو چھے اس پاسس بھی اس میں شامل کر دیں گے جیسے کہ ٹو ٹیبل سپون سابت دھنیا جو کہ ہمارے پاس پیسا ہوا ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون حلدی پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون بھونہ پیسا گارا مسالہ ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے نمک کی کونٹیٹی آپ کم یادہ کر سکتے ہیں اور شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون کشمری لال مرچ یہی اس پاسسٹ ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم نے مسالے کی اچھے سے بنائے کرنی ہے جب تک کہ اویل ہمارا اچھے سے سیبرٹ نہیں ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم زبردست قسم کا یہ مسالہ بھون چکا ہے زبردست قسم کا اویل بھی سیبرٹ ہو چکا ہے اسے سٹیج پر آلو شامل کریں گے جو کہ ہم نے تین بڑے سائز کیلئے تھے اور انہیں کچھ اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب آتی ہے دوبارہ سی مسالہ بنائے کی جتنا آپ اچھے سے مسالہ بھونیں گے اتنا ہی آپ کا جو کوفتہ آلو گریوی ہے ہم نے گریوی کے لئے پانی شامل کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس ورنیہ ہاف گلاس ہے اچھا یہاں پر میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا گریوی زیادہ رکھوں گی کیونکہ سائری میں جو ہے وہ گریوی ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں تاکہ آپ کے حالو گلجیں اگر آپ گریوی نہیں رکھنا چاہتے تو یہاں پر لگ بگ پکتے ہوئے ہو چکے ہیں جی تین منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا یہ ہمارا بن رہا ہے سالن اس کے ساتھ ہم نے اسی سٹیج پر اس میں کوفتے شامل کر رہے ہیں تاکہ کوفتے بھی مزیدار سے جوسئے سی اور جاندر سے اسی سٹیج پر اس لئے کوفتے اٹھ کیے ہیں کیونکہ جب یہ کوفتے اس مزیدار سے گریوی میں پکیں گے تو یہ بہت مزیدار سا ٹیسٹ ریلیس کریں گے اس کے ساتھ ہم نے دہیں شامل کر دینا ہے جو کہ ہمارے پاس ہاف کپ ہے اور اس کو آپ نے اچھے طرح سے پھینٹنا ہے بلکل فلافی کر کے اٹھ کرنا ہے آپ مکس کر لیں گے اور مزید اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے تین سے چار منٹ تک اسی طرح سے کوفتے انڈا گریوی تیار ہو چکا ہے فلم کو آف کریں گے دنیا اور ہری مچے شامل کریں گے اور فائنلی اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو لیجئے ماشاللہ سے ایک دم ٹیسٹی مزیدار سا منٹر میں بن جانے والے زبردست قسم کے سالنڈ کی ریسپی اور ماشاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کوفتے ایک دم جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی سے بنے ہیں ضرور سے ٹرائے کریں اس مزیدار سی ریسپی کو سہری میں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے ریسپی اچھی لگی ہے ریسپی کو لائک کیجئے اپنے فینس اور فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولیے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح سے ٹیسٹی مزیدار اور ایزی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ کو بھی فری میں دیکھنے کو ملے اسی طرح سے انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ ملوں گی ایک مزیدار اور ٹیسی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال تینکس ور واشنگ فارما ویڈیو اللہ حافظ